آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشٹ میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں چل رہی ہے وہاں کھولیں کتابیں اور پڑھ لیں اس طرح ملک دنیا کے حالات خراب کیا جاتے ہیں لیبیا ایک ایسا ملک تھا جس کے پریزیڈنٹ کرنل کذافی نے ایک ایک لیبین شہری کو سونے میں تولا ہوا تھا ہر بندے کی لائف جو تھی بہترین تھی اور وہاں امریکنز گئے لوگوں کو کنل کذافی کے خلاف اُبھارا کنل کذافی کو سڑکوں پہ زلیل کر کے مارا اور پھر اس کو لٹیرا اور ڈاکو اور جسے کہتے ہیں سپریس کرنے والا ثابت کیا ڈکٹیٹر ثابت کیا اور اس وقت لیبیا کے پریکٹیکلی تین ملک بن چکے ہوئے ہیں ایک لیبیا نہیں ریا گیا اس کی محشت پر اس وقت پریکٹیکلی امریکنز کا قبضہ ہے آپ پاکستان میں کیا چاہتے ہیں آپ کے اس سال کا آغاز امریکہ کی دھمکی سے ہوا تھا انہوں نے آپ کو ہیپی نیوئیر کی مبارک بات دینے کی بجائے ہیپی نیوئیر پہ سیڈ نیوئیر کی دھمکی دی تھی اور اس دھمکی کے بعد آپ آپس میں لڑنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کیونکہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو لاہور میں آگے چھپے گی اور لاہور کی رہ جائے گی اس کتاب نے یورپ میں پڑھے جانا ہے کیونکہ خان ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے اور یورپ کے ایک پاپلر سٹار رہ چکے ہیں یہ انڈیا میں پڑھی جانی ہے یہ پاکستان میں پڑھی جانی ہے اس کو امریکہ میں پڑھا جائے گا یہ کتاب جو ہے یہ دنیا کے بڑے ملکوں میں پڑھی جائے گی اب مجھے یہ جسے کہتے ہیں بڑا کلیر نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کتاب لکھوائی ہے جنہوں نے بھی وہ لا شعوری طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی سے یوز ہو گئے ہیں ہم معلوم ہے کہ انہوں نے لکھوائی ہے لیکن ہم اتنا کی بول سکتے ہیں لیکن وہ لا شعوری طور پر یوز ہو گئے ہیں اور لا شعوری طور پر یوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے اندر سے لیڈرشپ کا خاتمہ کر رہی ہے تو پہلے پانچ سال زرداری کو ڈاکو چور لٹیرا کہہ کے ایک لیڈر صاف کر دیا گیا پھر نواز شریف کو الیکشن کا چور اور پھر پنامہ کا چور کہہ کے دوسرے لیڈر کی جو لیڈرشپ پوزیشن تھی خراب کی گئی اور اب عمران خان کی جو لیڈرشپ پوزیشن ہے وہ خراب کی جا رہی ہے مطلب یہ کہ آپ کی قوم جو ہے وہ لیڈرلیس قوم ہو اور جب قوم لیڈرلیس ہوتی ہے تو پھر جب وہ ایک دوسرے سے الچتی ہے تو پھر پچھ نہیں بچتا تو اس ساری کمپین کا الیکشن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا عمران خان کے ووٹر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیڈ تو پھر بھی وہی لیں گے اکثریت تو پھر بھی شاید ان کو مل جائے دیکھیں اس کا ووٹ ڈلنے میں کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا جس نے نون لیگ کو ووٹ ڈالنے اس نے نون لیگ کو ڈالنے جس نے پی ٹی اے کو ڈالنے اس نے پی ٹی اے کو ڈالنے جس نے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ڈالنے اس نے پیپلز پارٹی کو ڈالنے اس کتاب کے آنے سے کوئی ووٹ سونگ نہیں ہو رہا لیکن اس کتاب نے عمران خان کو بہت بری طرح ٹارنش کر دیا ہے اب اس کے اندر جو سازشی انصر سامنے نظر آ رہا ہے کہ ریحام جس طرح انڈین چینلز پہ بیٹھ کے اپنی کتاب کو پروموٹ کر رہی ہیں اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں یہ جو حکمت عملی ہے یہ بھی لوگ نون لیگ کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں کہ ان کے تھو جو ہے ویا وہ وہاں دیکھیں آپ کو یہ ساری بات سمجھنے کے لیے جانا ہوگا سیریہ میں کہ سیریہ کی سیول بار کیسے سٹارٹ کرائی امریکہ نے یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیریہ میں جو سیول بار ہو رہی ہے اس کو شروع کرانے میں سارا رول اسرائیل اور امریکہ کا تھا کیونکہ سیریہ تھا جو بیک کرتا تھا لبنان کو اور سیریہ اور لبنان مل کے بیک کرتے تھے فلسطین کو تو یہ سزا کے طور پر سیریہ تباہ کیا گیا تو کیسے کیا گیا جو عرب سپرنگ کے نام سے ایک وہاں پر ازادی کی مہم چلی جو کہ سوشل میڈیا پر چلی جس میں لوگوں نے اپنے حقوق کی بات شروع کی انہی حقوق کی بات سیریہ میں شروع ہوئی پھر ان حقوق پر ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ایک تیرہ سال کا بچہ جو ہے وہ مارا گیا اور اس تیرہ سال کے بچے کے مارے جانے کے بعد پھر وہ بات آگے بھڑتی چلی گئی وہ احتجاج میں بدلتی چلی گئی اور الٹی میٹلی اس کے اندر امریکہ اپنی فوجیں لے کے آ گیا انہوں نے آئی ایس آئی ایس کے نام سے ایک تنظیم تک کریٹ کی اسے گسا دیا اس تنظیم کو پہلے عراق میں گسایا عراق سے اسلاح دلوا کے امریکہ وہ سریعہ میں چلے گئے اسلاح امریکہ خود چھوڑ کے گیا ہوا تھا جو انہوں نے استعمال کرنا تھا تو یہ سارا محول کریٹ کیا گیا آج بھی وہی کام ہو رہا ہے آپ کے افغانستان کے اندر اسلے کے زخیرے ہیں جو آئی ایس آئی ایس نام کی ایک تنظیم کو دیے جا رہے ہیں جو میں نہیں کہہ رہا یہ بات وہاں کے سابق صدر حامد کرزے ہی کہہ رہے ہیں بکر ہم کا انفر سنا بھی چکے آپ وہ کلپ دوبارہ سنا دیجئے دکھائیے جی وہ کلپ در ایک دفتہ دوبارہ دکھائیں تاکہ تکویت مل سکے اس بات کو جو اس وقت محمود صادق صاحب جو نریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ سوچے داشت کے ساتھ ستخدام دایش جو ایس آئی ایس آئی نک insignificant اس کے ساتھ اس جو ایس آئی نکس تمہیں مصر بھی رجائے جو آپ کا شکے آپ کے ساتھ بھی تتے ہیں جو ایس آئی ایس آئی نکس انصارات کو میمت merge باترفت اللہ وکن33ین آپ ب meistenが用 کو آخر باتائیں شامل desk باتائیں س버ات باتائیں امتisha MANDY انتACT شخص امور んだ în ر حس الله saw with me be able to speak to him and tell me how they are supplied with helicopters how unmarked non-military colour helicopters supply these people not only in one part of the country but in many parts of Afghanistan in this is a daily occurrence and this is a daily reporting that we get from all our people from our villages and also from resources so that경oe ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکن ہیلیکوپٹرز کے اندر اسلحہ آتا ہے اور وہ یہاں پہ بانٹا جاتا ہے کس کام کے لیے بانٹا جا رہا ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے بانٹا جا رہا ہے اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے آپ پاکستان کی آرمی کو کانٹروورشل بنائیں اور پاکستان کی آرمی کو کانٹروورشل بنانے کے تمام انتظامات ہو چکی ہیں یہاں آج الیکشن کا آلموسٹ ٹائم ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس جماعت کے لوگوں کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے اور اس جماعت کے لوگوں کو سب کچھ کیا جا رہا ہے انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دس دن اپنی بیگم کی اتماد داری کر رہے ہیں وہ بھی اجازت نہیں ملتی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چار دن کی کوٹ سے ریلیف دے دیں وہ بھی نہیں ملتی ایک ہی دن میں دو دو کوٹیں بلا رہی ہیں اسلامباد میں بلا رہی ہیں ایک لاہور میں بلا رہی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس جماعت کے چاہنے والے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سارے کام کے پیچھے پاکستان آرمی کا ہاتھ ہے تو ان کے دل میں پاکستان آرمی کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان آرمی کو آپ کانٹروورشل بنا رہے ہیں اور اگر پاکستان آرمی کانٹروورشل بن جائے اور ففٹی پرسنٹ پاکستان کی قوم آرمی کے ساتھ کھڑی ہو اور آرمی کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے اور ففٹی پرسنٹ اس کے خلاف ہو تو سیبل وار کا پورا بحال تو بن گیا نا ریسپی آف سیبل وار تو آپ نے کریئٹ کر دی تو یہ ریحام خان کی کتاب جو ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اس سلسلے میں صرف اتنا کیا گیا ہے کہ عمران خان جو پرائیم نسٹر بننے کے خواہش مند ہیں ان کا پرائیم نسٹر کا راستہ روکا گیا ہے ٹھیک لیکن ایک ریحام خان جس کا نہ کوئی ماضی نہ کوئی کریڈیبیلٹی اس کے اوپر کیوں پوری دنیا یقین کرے گی اور کہے گی کہ جناب جس طرح اس نے عمران خان کو پورٹرے کی ہے عمران خان ایسے ہی دیکھیں مجھے بتانے والے جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہنے ہیں میں نے سوال کیا کہ آخر پی ٹی آئی کو پرابلم کیا تھا کہ جو کتاب ابھی تک چھپی بھی نہیں ہے یہ اس کتاب پہ گفتگو کرنی کیوں شروع ہو گئے ہیں انہوں نے اس پہ یکے بات دیگرے پریس کانفرنسز کیوں شروع کر دی ہیں ان کے بندے ٹاک شوز میں بیٹھ کے کیوں شروع ہو گئے ہیں تو بتانے والوں نے بتایا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیر کریں کہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اس کتاب سے کہ آنے سے بہت خراب ہو جائے گی تو آپ اس کو کلیر کریں تو ماشاءاللہ ان کے جو بہت ذہین لوگ ہیں انہوں نے کلیر کرنے کا طریقہ یہ ایجاد کیا کہ جس کتاب نے آ کے چار دن میں ڈائے ڈاؤن ہو جانا تھا یہ کتاب آتی اور پی ٹی آئی اپنے زبان خموش رکھتی بلکل پی ٹی آئی کا کوئی شخص اس کتاب پہ کوئی تفسرانہ کرتا تو یہ ڈاؤ ڈاؤن ہو جاتی اگر یہ کتاب آتی بھی اول تو ابھی جو میری انفارمیشن ہے یہ کتاب ابھی چھپنی شروع نہیں ہوئی جو کتاب ابھی چھپنی نہیں شروع ہوئی آپ نے اس کو کانٹروورشل بنا کے میڈیا پہ لے آئے تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے قریب وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں اور ڈیفینڈ کر کے ابھی سے آپ اس کو زیرو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ زیرو نہیں ہوئی یہ ڈیفینڈ نہیں ہوئی یہ کتاب ایک بیس سیلر بننے چل پڑی ہے کیونکہ اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے اگر آپ اس کو بالکل خاموش رہتے تو جو آپ نے کہا تھا وہی تھا کہ ہوں اس رحام خان اگر پی ٹی آئی بالکل جواب نہ دیتی لور لیول پہ پی ٹی آئی کا ورکر بھی اس کو جواب نہ دیتا تو کیا ہوتا دو تین دن ٹاک شوز ہوتے اور ختم ہو جاتی بات انٹرنیشنل میڈیا اس کو نہ اٹھاتا جو ان کا نیریٹیو ہے نا جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا نون لیگ جو ہے وہ سپیشلسٹ ہیں اس قسم کی تضحیق آمیز کمپین چلانے کے حوالے سے ماضی میں وہ موطرمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے کمپین چلا چکے ہیں اخبارات میں ایڈ دے چکے ہیں ہیلیکاپٹر سے پرچیاں باند چکے ہیں نسرت بھٹو کے خلاف وہ اس قسم کا مذہب کا خیز قسم کے الزامات جو ہے ماضی میں لگا چکے ہیں اب بھی کیونکہ وہ کر رہے تھے ہم نے ہمیں پتا تھا کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ یہ الیکشن سے دس پندرہ دن پہلے آئے اور اس وقت یہ سالے ٹاک شوز ہوں جو نون لیگ کا ہمدرد میڈیا ہے وہ ان کے اوپر ٹاک شوز کرے اور کہ جی امران دیکھو یہ تو اتنا گھٹیا آدمی ہے یہ تو یہ ہے یہ تو حوض کا پجاری ہے یہ ساری باتیں تب کرنے کے بجائے ہم نے ابھی سے اسے ہائی لائٹ کر دی ہے تاکہ جو شور مچنا ہے جو طوفان اٹھنا ہے وہ ابھی اٹھ جائے اور پھر ہم اپنے ووٹر کو یقین دلا دیں کہ یہ سب جو ہے رحام خان کا جھوٹ ہے اس کی بہتان طرازی دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا آپ اس کو پی ٹی آئی کے لیڈر کے بارے میں کوئی ویڈیو بھی چلا کے دکھا دیں گے نا تو اس نے نہیں بلیو کرنا یہ جس کی بھی سوچ ہے نا خان صاحب کا کام ہے اس بندے کو پکڑیں اور پکڑ کے اس کی انٹروجیشن کریں یہ وہ بندہ ہے جو انٹرنیشنل ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو ان ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو خان صاحب کو پرائم نیسٹر بنتا نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ جو کتاب تین دن میں ڈائی ڈاؤن ہو سکتی تھی اب اس کتاب کو دو مہینے دے دئیے گئے ہیں سیاسی الیکشن میں رہنے کے لیے ہم صاحب یہاں پہ میں کچھ چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں رحام اس کتاب میں جو اردو ترجمہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف قیادت نے سیاسی مقاصد کے لیے کو بروے کار لایا جاتا ہے یہ سر کس طرح ہفتہ پہلے داستان پہلے آتی تو یہ اتنا بڑا ایشو بننا تھا یہ کس طرح ڈائی ڈاؤن ہو سکتا تھا اسے کس طرح میڈیا ڈسکس نہ کرتا میڈیا دو دن ڈسکس کرتا اور پی ٹی اے رسپانس کرنے سے انکار کر دیتی کہ یہ ایک سابق بیوی کا انتقامی جذبہ ہے تو پھر اس کو سچ سمجھ لیا جاتا ہے نا جی بلکل نہ سچ سمجھ جاتا ہے خان صاحب کو جب خان صاحب نے ڈیورز دی تھی تو رحام خان نے بولنے کی کوشش کی تھی لیکن خان صاحب نے چپ ساد لی تھی ان کے چپ سادنے کا نتیجہ یہ تھا کہ رحام ڈیڈ ہو گئی تھی رحام نے بقاعدہ ایک پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی ایک چینل پہ لوکل چینل پہ اور اس چینل کو لوگوں نے رحام کے پروگرام کو ڈیڈ کر دیا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پروگرام سے زیادہ اس کو بولنے کا کام موقع مل سکتا تھا یہ ساری ساری ہوا جو بھری گئی ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنی طرف سے بھری گئی ہے انہوں نے اس کو دھمکیاں لگا کے انہوں نے اس کے لیے بیڈ لینگویج یوز کر کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے یورپ میں لوگ اس کے لیے انٹریسٹڈ ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے امریکہ کے اندر لوگ اس میں انٹریسٹڈ ہو گئے کیا بات ہوئی ہے انڈیا میں اتنا کرسچی تھا کہ انہوں نے جا کے وہاں اس کے انٹریسٹڈ کی ہیں یعنی ایک کتاب جس نے آ کے تین سے چار دنوں میں ڈائی ڈاؤن ہو جانا تھا اس کتاب کو انہوں نے ایک عرب سے زیادہ روپے کی مالیت کی پبلسٹی دلوا دی ہے یہ جس کی بھی سٹریٹیجی ہے وہ سٹریٹیجی بنانے والے کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ دشمن سے ملا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو گیرنٹی کر کے دیتا ہوں کہ نون لیگ نہیں ہے اس کے بیچے آپ پوچھیں کیوں اس کے اندر نون لیگ کا کوئی اڈوانٹیج ہے ہی نہیں وہ اس وقت ایک اپنی لڑائی لڑڑے ہیں اپنے سربائیول کی لڑڑے ہیں انہیں عمران خان کو مارنے کا کوئی اڈوانٹیج نہیں ہے اس وقت انہیں جتنا ووٹ چاہیے ہیں وہ اتنا ووٹ لے سکتے ہیں خود لے سکتے ہیں عمران خان کو مزید زلیل کیے بغیر اور وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے جس غلطی سے کوئی ایک ثبوت کسی کے پاس چلا جائے کہ وہ دونبری کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک یہ ساری سٹریٹیجی جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے اندر جو بہت نا اہل قسم کے لوگ ہیں نا جنہیں جتنی بھی سپورٹ مل گئی ہے اس کے باوجود وہ عمران خان کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے ٹھیک بلکل ٹھیک اس کا میں اور میرا جو ویور ہے وہ کیا سمجھے یہ پھر سادش جو ہے رہام خان اس سادش کا حصہ ہے یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے جس کا یہ ایک نیا پہلو جو ہے وہ رہام خان کے ذریعے سامنے آیا ہے اور رہام خان جو ہے وہ واقعی جس طرح کی باتیں کی گئی تھیں اس کے بارے میں جب یہ اشادی ہو رہی تھی کہ یہ ایم ای سکس کی ایجنٹ ہے کس کی ایجنٹ ہے جو اس گرینڈ کانسپریسی کا حصہ ہے اس گرینڈ پلین کا یہ حصہ ہے دیکھیں بنیادی طور پر رہام خان کوئی سازش نہیں کر رہی آپ کو پھر میری بات پر بڑی حیرت ہوں سازش نہیں کر رہی تو ہر گر کر رہی ہے سریعے دنیا میں کچھ لوگ بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں کسی کے خلاف اور جب وہ کسی کے خلاف منصوبہ کسی کے ساتھ مل کے بناتے ہیں تو اسے ہم بینل قومی سازش کہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی ذاتی انا کی لڑائی لڑتے ہیں جب وہ اپنی ذاتی انا کی لڑائی لڑتے ہیں تو اس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں رہام خان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ اگر تو ایک کتاب لکھے گی جو الیکشن ڈیز کے قریب آئے گی تو وہ بیس سیلر بک بنے گی اور بیس سیلر بک جو ہے وہ بڑے ارام سے تجھے بیس پچیس کروڑ پر کما کے دے دے گی تو اس کتاب کے اندر ہر وہ پوائنٹ ڈال جس کا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے یا جس کو تو پروف کر سکتی ہے یا جس کے ورڈز وہ والے رکھ جو ورڈز جو ہیں تجھے کوٹ میں پریشان نہ کریں تو رہام خان کو سازش میں شامل کرنے کے لیے یہ بات بتا دے نہ کہ تُو اس طرح کر کافی ہے نا موسیقی